یہ ماں کی طرف سے یہ ٹھیک رہا ہے تو یہ بہت ظالم ہے دوستو اسی نہیں یہ دوسرے میرے چوزے کو مارے ابھی تو یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں السلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر فضل اور کرم میں ہوں گے میرے دوست تو دوستو کافی دنوں کے بعد اس طرح کا ویلوگ بنا رہا ہوں اپنے دوستوں کو اپنے سیٹ اپ کا ویو دکھا رہا ہوں تو الحمدللہ دوستو میں نے سب سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پر میں نے کیج بنانا ہے آٹھ ماہ پہلے میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ میں کیج بنا رہا ہوں تو مجھے اتنا کوئی ٹائم نہیں ملا کیج کا تو میرے پاس گنجیش تھی تو میں نے کیج نہیں بنایا تو ابھی الحمدللہ دوستو کافی سارے میرے پاس چوزے ہو گئے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ساڑھی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پر میرے پاس ایک بیٹ نیوز یہ آ جا گئی ہے کہ شام کو موسم بہت پیارا ہو گیا تھا ابھی بھی بادل ہوئے ہیں تو شام کو آئی تھی بارش بہت زیادہ تیز تو میں نے یہ تین چوزے ہیں یہاں پر میں نے ان کا بھائیے کلیدہ کر دیا ہے یہ دیکھ لیں بھی ان کی بھی کیڈیشن یہ اپس میں بھی لڑے ہیں اس کو بھی انہوں نے مارا ہے وہ بھی اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں تو اس کو میں نے یہ دیکھیں اس کیج میں سے نکال گے نا لکڑی والے بہت زیادہ تیز بارش تھی تو میں نے سوچا چلو ان کے ساتھ ان کو رکھتا ہوں تو جب میں نے اس کو چھوڑا اس ٹائم تو یہ لڑے نہیں شام کا ٹائم تھا تقریباً دس بجے کا تو صبح تک دوستو یہ دیکھ لیں اس کا کیاہال کیا ہے انہوں نے تو بہت زیادہ اس میرے چوزے کو مارا ہے انہوں نے یہ اپس میں بہت زیادہ لڑے ہیں تو اس کی کیڈیشن دیکھیں تو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے بعد دوستو اس کو ملم پٹی بھی کرتے ہیں تو اس کو ہم نے ملم پٹی کونسی کرنی ہے تو یہ آج کی میری بیڈ نیوز ہے دوستو یہ بہت زیادہ لڑے ہیں تو یہ مجھے پسند بھی بہت ہے دوستو یہ بہت ہی کمال کا چوز ہے یہ والا تو اچھی کوالٹی میں دوستو اس کی دمب غیرہ یہ کھڑ دمب ہے بہت ہی پیارا دوستو بہت ہی کوالٹی بائیز یہ برڈز ہے دوستو میرا چھوٹا ایک جوڑا میرا ادھر لگا ہے ایک یہ جوڑا میں نے لگا دیا ابھی یہ پہلے یہ والی مرگی اس مرگے کے ساتھ لگی تھی تو ابھی یہ والا جوڑا میرا تقریبا تین جولیاں ایک دفعہ میں نے یہ پہلے ان کی لے لی ہیں تو ابھی پھر سے میں یہ والا جوڑا لگایا ہے تو ماشاءاللہ چھرزلٹ والا جوڑا ہے یہ والا پٹھا دوستو اسی جوڑے کا بچہ ہے باپ بھی یہی ہے دوستو اور اس کی ماں بھی یہی ہے چھوٹے چوزے نکلے تھے الحمدللہ میرے پاس یہ ابھی چھے چوزے ہیں کچھ انکو بیٹر میں سے نکلے تھے کچھ اس کے نیچے نکلے تھے جو اس کے انڈے میں نے نیچے رکھے تھے تو الحمدللہ اس نے یہ سارے اپنے ساتھ لگا لی ہیں ابھی یہ والے چوزے تو ابھی گرمی بہت زیادہ دوستو تو اسی لیے یہ تھوڑے سے کمزور ہیں تو اچھ ہی میں ان کو ڈائیٹ وغیرہ ابھی نہیں دے رہا ہلکی پلکی دے رہا ہوں گرمی کی وجہ سے دو میں کوالٹی دیکھیں یہ والے جو چوزے ہیں نا دو یہ ڈیفرنٹ نظر آئیں گے آپ کو یہ دیکھ لیں یہ ایک دن کے نکلے ہیں ان کی کوالٹی دیکھیں یہ بلیک والا اور وہ یہ ایک ماہ کے دو بچے ہیں تو چار یہ جو ان سے ہیں نا یہ ایک کے ہیں دوستو تو ان کا فرق دیکھیں ان کی گروہ دیکھیں ان میں سے کتنی ڈیفرنٹ ہے یہ ایک ہی دن کے چوزے ہیں سارے تو ابھی الحمدللہ کچھ یہ میرے گوم رہے ہیں چوزے یہ والے پٹھیاں پٹھے ابھی تیار ہو گئے ہیں دوستو یہ گوم رہے ہیں تو کچھ میں نے ادھر چھوڑے ہوئے ہیں ابھی چار ادھر رہ رہے ہیں تو دو ادھر اس کیج میں اور ایک کیلہ اسی کیج میں تھا تو یہ مجھ سے گلتی ہوگی دوستو کہ میں نے اس کو ان کے ساتھ بند کر دیا تو ابھی ہم نے ان کو ملم پٹی کون سی لگانی ہے یہ اس کے لیے میں لے کر آیا ہوں ابھی اس کا زخم صاف کرتے ہیں یہ پائیوڈین کے ساتھ اور ساتھ میں یہ کارٹن اور اس کے اوپر ہم نے یہ والی حل دی لگانی ہے پہلے میں ایک ویڈیو میں اپنے دوستوں کو بتایا ہے کہ زخمی مرگے کا علاج کیسے کرنا ہے تو وہ تو اتنی ویڈیو دوستو چلی نہیں بہت زیادہ دوستوں نے دیکھی نہیں یہ جو تھی نہ میری مرگی یہ بہت زیادہ مرگے نے اس کو مارا تھا یہ آخری سٹیٹ پر تھی تو یہ تو سمجھ لو کہ مجھے اللہ کی طرف سے پھر گفٹ ملی تھی یہ والی تو یہ اسی طرح میں نے ٹھیک کی تھی ابھی یہ والا ٹریٹمنٹ اس چھوٹے چوزے کے ساتھ بھی میں کرتا ہوں ابھی میں نے اس کے اوپر پائیوڈین اور احل دی لگا دیا اس کا فیدہ بھی یہ ہوگا کہ اس کے اوپر مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی اور جس طرح کا موسا میں بارش ہوں والا تو اس کو ریشہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا تو ہم بہت جلدی اس کا بھرے گا دوستو یہ خال کی طرح اس کے اوپر لگ جاتی ہے تو اس سے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے چوزے کو کوئی بھی مر گیا یا کسی بھی آپ نے پرندے کو لگانا ہے اس طرح کا اس کے اوپر سے جلی اڑ گئی ہو اس کی خال کھینچ لی ہو کسی جانور نے تو اس طرح ہم لگا سکتے ہیں اس کو تو ابھی یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ کس طریقے سے یہ لگ گیا بہترین کر کے یہ لگ گیا بھی تو ابھی میں ساتھ میں اس کو پیناڈول یا بروفین کا سیرپ بھی دوں گا ایک ایک سی سی تو اس کو بخار بھی ہو جائے گا دوستو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بخار ہو جائے گا الحمدللہ میں نے ایک جوڑے سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا ایک میرے پاس مرگی تھی اور ایک مرگا تھا تو دوستو یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں میں نے پہلے دو کیج بنائے تھے اس کے اوپر میں نے پھر دو کیج بنائے چار ہو گئے اس کے بعد یہ والے لکڑی والے میں نے دو کیج بنائے اور اس کے ساتھ ابھی میں یہ والے ابھی کیج بنا رہا ہوں ادھر بھی دو بناؤں گا تو الحمدللہ دوستو یہ حلال جانور ہے یہ اس میں برکت ہے دوستو یہ کوئی بھی بندہ کاروبار بھی کرے یا شوک سے بھی رکھے گا تو اس کو فیدہ ہوگا تو میرے کاوی سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی یہ شوک شیئر کریں تو جس بھائی کو بھی یہ پسند آئے جس کا بھی دل چاہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ یہ چیز آپ کو پہنچے گی یہ کوالٹی بھی آپ چیک کر لیں تو الحمدللہ دوستو یہ بڑے قدوں والے اور تقریباً چار کلو وزن والے یہ والے پرندے بنیں گے تو ایک ماہ کے بھی آپ کو دکھا دیئے ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں دوستو تو یہ تقریباً تین ماہ کے ابھی چوزے میرے ہیں تو ان کی بھی گروہ دیکھ لیں یہ بھی اویلیبل ہے دوستو تو ایک سال کے بھی میرے پاس پٹھے انہی کے بھائی دوستو ماہ بھی یہی اور باپ بھی یہی یہ بھی اویلیبل ہے دوستو یہ جو سمجھتے ہیں نا یہ دیکھ لیں یہ کوالٹی بائز برڈز یہ ٹھیک رہا دوستو یہ ٹھیک رہا یہ ماہ کی طرف سے یہ ٹھیک رہا ہے تو یہ بہت ظالم ہے دوستو اسی نہیں یہ دوسرے میرے چوزے کو مارے ابھی تو یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ میرے دوستوں کی محبتیں ہیں یہ سپورٹ ہے تو اسی طرح میں اس لیبل پر دوستو ابھی تک آگئے ہوں تو انشاءاللہ یہ کافی اس سے زیادہ بھی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ تو میری پوری کوشش ہے دوستو تو ویڈیو کا بھی رسپونس ملتا ہے یہ کمنٹ کیا کریں اور میری ویڈیو کا لائک کیا کریں اس سے حوصلہ فضائی بھی ہوتی ہے دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی پرندے رکھے گا نا دوستو تو اس کو نقصانی ہوگا فیدہ ہوگا یہ جتنا بھی کھائیں گے نا یہ آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کو کدھر سے مل جاتا ہے یہ اللہ نے دین ہے تو آپ کو سمجھ نہیں لگتی یہ دو سو کا تین سو چار سو کا پانسو کا جتنے کا بھی دانہ کھاتے ہیں نا دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے پاس دو تھے تو ان کو بھی میں نے اسی طرح دانہ دے رہا تھا تو ابھی الحمدللہ میرے پاس بیس ہیں دوستو تو مجھے نہیں پتا کہ دو کو میں کس طرح دانہ دیتا تھا اور میرے پاس ابھی بیس ہے تو بیس کو میں نے کس طرح دانہ دے رہا ہوں اگر میری دوستو ویڈیو پسند آئی ہے دوستو میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوستو گلف آمدسن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ